ہی گا ایس تو ہم بات کرنے والے ہیں رکول پریس سنگھ اسٹارڈر اور جی فائیب کی پیش کر موی چھتری والی کا تو کیسی ہے یہ موی جانتے ہیں اس ریویو میں تو سب سے پہلے شٹوری کی بات کر لیتے ہیں یہ کہانی ہے سانی نام کی لڑکی کی جو جوب نہیں ملنے سے بچوں گھر پر ہی بائے اور کیمیشٹری پڑھاتی ہے تو ایک دن آتا ہے اس کو آفر کونڈم کمپنی میں پروڈکٹ ٹیشٹ کرنے کا کام پھر اسی بیچ ہو جاتی ہے اس کی پھر کیا کیا دکتیں آتی ہیں اس کی شادی میں اسی کام کو لے کر یہی دیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنی پڑے گی موی جو کی لگ بگ دو گھنٹے کی ہے تو آگے بات کریں ڈائریکشنگ کی تو موی میں اسٹارڈنگ میں ہی اس بات کا کھلا سا ہو جاتا ہے کہ اسے اس کونڈم کمپنی میں کام کرنا ہے پھر ہو جاتی ہے اس کی شادی جہاں اس کو پہلی راست سے ہی اس چیز کو لے کر ہونے لگتی ہے بات پھر ہوتی ہے فیملی میں اسی بات کو لے کر بہت سی باتیں تو کونسپٹ ہے اس فلم کا وہ لوگ جانتے تو ہے پر ہماری بھارتی سنسکریٹی میں اگنور کرتے ہیں تو موی کا ڈائریکشنگ شنائرڈنگ میں سے بہت کیورکی جوک سے بڑا ہے اور ٹائم ٹائم پر آپ کو یہ اس چیز کے لیے بارے میں خود سکھاتا بھی ہے جہاں اسکول میں سیکس ایڈیوکیشن کو لے کر ٹیچر شرماتے ہیں اور پتی اپنی پتنی سے کتراتے ہیں اور اس کو شرم کو مددہ بناتے ہیں اور جس طرح سے موی کے بیچ میں اویرینیس کرتے ہوئے سانیا کو دکھایا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ کیسز سیکس ایڈیوکیشن اور کونڈم سلوگوں کے لیے اپیوگی اور بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے تو موی کا ڈائریکشن اچھا ہے جہاں اسٹوری اپنے سنچلوں کو بنائے رکھتی ہے جس میں یوگدان دیتے ہیں موی کے سونگز جو بینہ بات نہیں آتے اور موی کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں موی کے سونگ اچھے ہیں جس میں فرش سونگ موی کا انٹرو بھی دیتا ہے اور سننیدی کی آواز ہے تو روکنگ بھی لگتا ہے اور جتنی بھی سونگز ہیں وہ سننے میں اچھے لگتے ہیں اور جو سنویٹوگرافی ہے وہ بھی ٹھیک ہے موی میں ڈائلوگز بہت اچھے جو ہسی کے ساتھ ہارڈ ہٹنگ بھی ہے ان میں مجھے یہ ڈائلوگز یاد رہے گئے پینشن کے دنوں میں ٹینشن دے رہے ہو ینگ جنریشن کی یہی تو خاص بات ہے ای ای مائے پر پان مسالہ لینے والے چکچندر کے سر میں چمیلی کا تیل مجھ سے کرنا ہے پیار تو کونڈم کو کرو سکھار تو ڈائلوگز اچھے جو موی کو بوشٹ کرتے ہیں آگے بات کریں اور لوگ رویو آشے کرتا ہوں پس لائے والا لائک کریں سبسکرائب کریں امکی ٹی وی